اسلام علیکم بے حریحان تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں دس آگ سنی تحاد کاؤنسل یہ اعلان تو کر چکی ہے کہ وہ نہ تو سکون سے بیٹھے گی نہ ہی بیٹھنے دے گی انہوں نے اسمبلی کے پہلے اجلاس میں ہی پرزور احتجاج کر کے یہ بھی باور کرا دیا کہ وہ کم سے کم اس طرح تو اسمبلی نہیں چلنے دیں گے جب تک ان کے خدشات اور اعتراضات کو دور نہیں کر دیا جاتا ہے سنی تحاد کاؤنسل نے ایک بار پھر اتوار کو پاور شو کا اعلان کر دیا ہے وہ بھی تب جب پہلے دو بار احتجاج پر سخت مضاحت کا سابدہ کرنا پڑا سڑکوں کے ساتھ یہ جماعت اب اسمبلی کے اندر اور عدالتوں کے در پر بھی دستک دے رہی ہے یہ عمل تو ان کی جانب سے الیکشن سے قبل بھی جاری تھا لیکن مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ آنے کے بعد وہ پوری شد و مت سے اس عمل کو دھورا رہے ہیں سنی تحاد کاؤنسل نے پشاور ہائی کورٹ میں اس حوالے سے اسٹے حاصل کیا تو آج انہوں نے اس فیصلے کے خناف نہور ہائی کورٹ میں بھی اپیل دائر کر دی ہے آج مشاور ہائی کورٹ میں کل کی سماد کے بعد ایک لارجر بنچ نشکیل دیا گیا جس نے آج سماد کی جہاں بابر آوان ایڈوکیٹ نے دلائل دیئے کہ صدارتی الیکشن ہو رہا ہے اور 93 سیٹو وانی پارٹی کو مخصوص نشستیں نہیں دی گئی جس جماعت کا صوبے میں ایک اسمبلی ممبر ہے اس کو دو مخصوص نشستیں ملی ہیں الیکشن کمیشن نے گفٹ میں ان پارٹیز کو مخصوص نشستیں دیئے ایڈیشنل اٹالی جنرل سناؤلہ نے کہا کہ کیس کی تیاری کے لیے وقت چاہیے اٹالی جنرل آج سپریم کورٹ میں ہے اس کیس میں اگر ٹائم دیا جائے تو اچھا ہوگا پی ٹائی وکیل کازی انور ایڈوکیٹ نے بھی کہا کہ نئے ایڈوکیٹ جنرل کی تائناتی آج ہوگی جو اس کیس میں پیش ہوگے جیسٹس اشتیاک ابراہیم نے ریمارکس دیئے کہ اٹالی جنرل آئندہ سماعت پر پیش ہو حکم امتنا بدھ کے دن تک ہوگا بدھ کے دن اس کیس کو دوبارہ سنیں گے جس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتنا میں تیرہ مارچ تک توسیل کرتے ہوئے سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیئے آج سنی اتحاد کانسل کے سربراہ حامد رضا نے بھی پنجاب میں مقصوص نشستیں نہ ملنے کا اقدام لہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرتی ہے لہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں مواقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نہ تو ٹرائبینل ہے نہ ہی عدالت ہے اسمبلی میں نشستوں کے تناسب سے سنی اتحاد کانسل کو مقصوص نشستیں ملنی چاہیے سنی اتحاد کانسل لے الیکشن لڑا یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سنی اتحاد کانسل کی درخواست میں مزید کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا اول آئین میں ترمیم کے مترادف ہے الیکشن کمیشن کا پیصلہ اپنے اختیارات سے تجاوز ہے عدالت الیکشن ایکٹ کا سیکشن 104 رول چورانوے کے خلافے آئین قرار دے اب تک کے اقدامات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکمت ہے کہ وہ ہر صوبے میں مقصوص نشستوں کے حصول کے لیے اسی صوبے کی عدالت میں ریٹ پٹیشن دائر کریں گے اس کے علاوہ پی ٹی آئی یہ بھی چاہتی ہے کہ سانے نو بھائی اور الیکشن اتائج کے حوالے سے کمیشن بھی بن جائے ان کے مطابق فارم 45 کا آڈٹ کرا لیں جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کو واپس کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فارم 45 اور فارم 47 کا فورنسک ہونا چاہیے اور اگر الیکشن کمیشن ایسا نہیں کرتا اپنے فرائض پورے نہیں کرتا دوسری جانب ہفتے کو ستر کا چناؤں ہونے جا رہا ہے اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ اسٹے کے باوجود پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلوا کر عراقین کے حلف اٹھانے کے حکمت عملی بنانی گئی ہے تو یہاں سوال یہ ہے کہ کیا عدالت کے حکم نامے کا اثر سپیکر کے اختیارات پر ہوتا ہے ایسی ایک صورتحال عدم اعتماد کے دنوں میں بھی ایک بار پنجاب اسمبلی میں پیش آئی تھی جہاں عراقین کے ووٹ شمار کرنے سے روک دیا گیا تھا لیکن سپیکر کے اختیارات پر کوئی قدغن نہیں لگائی گئی تھی سوال یہ ہے کہ اگر مختلف صوبوں کے سپیکر اجلاس بلا کر مقصود نشستوں پر عراقین سے حلف لے لیتے ہیں تو قانونی طور پر اس کے کیا سرات ہوں گے کیا سپیکر عدالت کے حکم نامے کے پابند ہیں یا پھر وہ اختیارات استعمال کر سکتے ہیں اپنے ثواب دیدی اختیارات استعمال کرنے کا استحقاق ان کے پاس موجود ہے اب ایک قانونی معاملہ ہے اس سارے ایشو بے ایک قانونی فیکٹر ہے اور دوسرا فیکٹر سیاسی فیکٹر ہے اور سیاست کے اندر ہائی مورل گراؤنڈز کی بات ہوتی ہے عالی اخلاقی اقدار کی بات ہوتی ہے اس کے قانونی پہلوں کے اوپر تو پروگرام کے اگلے ایسے میں چل کے ہم بات کریں گے احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لیکن جہاں تک کہ اس کا سیاسی ایسپیکٹ ہے اس پر بات تو اس لحاظ سے کی جانی چاہیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے نشستیں لے لی گئیں لیکن دوسری دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں وہ نشستیں ڈسٹریبیوٹ کیا جانا باوجود اس کے کہ یہ سیٹے تو ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس کی نیشنل اسمبلی کے تناسب کے حساب سے دی گئی تھی اور اس کا استحقاق تھا جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کس مورل گراؤنڈ کی اوپر ہائی مورل گراؤنڈ کی اوپر یہ سیٹے وصول کر رہی ہیں اس کے اوپر تو سوال بنتا ہے اور یہ قویشنیبل ہے بھی آنے والے دنوں میں کیونکہ اس حکومت کے اندر بہت سارے پلیئرز ہیں بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے پاکستان مسلمی گنون بھی ہے آئی پی پی بھی ہے ایم کی ایم بھی ہے سم ہاؤ اور دی ایدر پاکستان مسلمی کاف بھی ہے تو ان میں سے اب ان کا اس کے اوپر کیا جو ہے وہ موقف ہوگا یہ کن گراؤنڈز کے اوپر کھڑے ہوں گے ایک جماعت جو ساڑھے تین کروڑ ووٹ لے کر اسمبلی پہنچی ان کی جماعت نہ صرف قومی بلکہ صوبائی سطح پر بھی خواتین اور اقلیتوں کی نمائندگی سے محروم ہو گئی ہے یا سوال یہ ہے کہ کیا اخلاقی طور پر ان جماعتوں کو یوں الیکشن کمیشن میں ان سیٹوں کا دعوے دار بننا چاہیے وہ بھی اس وقت جب آپ اپنے حصے کی نشستے وصول کر چکے ہیں اس کے باوجود دوسری جماعت کے حق پر ڈاکہ ڈالنا چاہیے تھا ایک طرف یہ جماعتیں نشستے بھی چھین لیں جو بچے کچھیں منڈیٹ کے ساتھ ان کا حق تھی تماشا تو یہ بھی ہے کہ جماعتیں نشستے بھی حاصل کر چکے ہیں اور اب یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اس وقت پاکسن پیپلز پارٹی کے مرکز ایرانوہ قبر زمان قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم قائرہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے قائرہ صاحب جو کہتا ہے کہ سیاست کی سینے میں دل نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں غلط کہتا ہے سیاست میں کشاندہ دلی کی بات ہوتی ہے سیاست میں ہائی مورل گراؤنڈز کی بات ہوتی ہے اخلاقی قدریں سیاست سکھاتی ہے لیکن یہ کیا سیاست ہے کہ ایک پٹیکل سیگمنٹ کو ایک پولیٹیکل پارٹی کو آئی ف بھی بند کریں پڑیو صاحب پلیز آئی ف بھی کلوز کریں قائرہ صاحب کیا یہ سیاست ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے نشستے لے کر باقی ماندہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں کیا ہائی مورل سٹانڈرڈ ہائی مورل گراؤنڈز سیٹ ہو رہی ہے اسے لیکن پہلے اس معاملے کو یہ سوال ریز کرتے ہوئے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ سیٹے دیتے دی کیوں جاتی ہیں اور پھر دیکھنا ہوگا کہ دی کیسے جاتی ہیں یہ سیٹے بیسیکلی دی گئی تھیں لیڈیز اور مینورٹیز کو کہ یہ ویکر سیگمنٹ آف سوسائیٹی ہے اور یہ جنرل الیکشن میں الیکشن لڑکے نہیں جیت سکتے لہٰذا ان کو سپیشل سیٹے دی جائیں اب یہ سپیشل سیٹے دینے کا طریقہ کار کیا رکھا گیا رکھا یہ گیا کہ جتنی جماعتیں ہاؤس کے اندر جو الیکشن لڑکے آئی ہیں جو الیکشن لڑکے آئی ہیں ان جماعتوں کی جتنی تعداد اسمبلیوں کے اندر ہے اس کا پروپوشنٹ نکال کے ان سیٹوں کا ان کو تخترہ دے دیا جائے گا اور اس میں جو آزاد ممبر ہیں وہ مائنس کر کے پھر اس کا پروپوشنٹ نکالا جائے گا کیونکہ یہ سیٹے آزاد ممبران کو نہیں مل سکتی یہ ممبران پہ نہیں ہوتی یہ جماعتوں کی ہیں لیکن جماعتوں کو الوکیٹ کرتے ہوئے آپ ان کی سٹرنس کو اویلیویٹ کریں گے تو دیکھیں گے کہ سیٹیں کسی کتنی ہیں اب یہاں پہ پرابلم کیا ہوا ہے پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے جس جماعت کو جائن کیا وہ الیکشن کے مشن کے پاس تو ریجسٹرڈ ہے لیکن وہ الیکٹورل پروسس میں الیکٹورل انٹیٹی کے طور پہ پاکستان کے کسی حوان میں کسی اسمبلی میں پارلیمنٹ کے کسی فورم میں نہیں ہے اور اس کے اپنے جو سربراہ ہے وہ خود انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے ان کا تو اپنا ووٹ وہاں کنسیڈر نہیں ہو سکتا صاحب 2018 میں باب پارٹی بھی تو نہیں تھی باب پارٹی بلوچستان میں الیکشن لڑی تھی وہاں اس کی سیٹے تھی فیلس کو اس کا ریسرچ کرنا چاہیے کہ یہ روح کیا ہے یہ بات آپ کی درست ہے لیکن پارلیمان کے اندر نہیں تھی نا سر باب پارٹی پارلیمان میں نہیں تھی لوگوں نے بعد میں پارٹی کو جو جو نہیں کی پارلیمان کے اندر نہیں تھی لیکن آپ پروینشل اسمبلی کے اندر کسی صوبے کے اندر کسی جماعت کی جو سیٹے ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر آپ ایویڈ کرتے ہیں یعنی آپ بلوچستان کی سیٹے دیکھیں گے تو آپ جماعتوں کو دیکھیں گے کہ جی وہاں قومی اسمبلی کی سیٹے آپ کی کتی ہے صوباری اسمبلی کے سیٹوں کا وہاں ایشو نہیں دیکھا جاتا تو وہ ایک اور ایشو ہے فارمان تو دیکھنا بیسیکل یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت جو الیکٹورل انٹیٹی کے طور پر اس الیکشن میں کسی ایوان میں نہیں آئے یہاں پہ پی ٹی آئی والوں سے غلط ہی ہوئی انہوں نے قانون کو مسنٹرپریٹ سمجھا ان کے وقالہ نے ان کو صحیح طرح نہیں سمجھا تو یہ ان کے لیے پرابلم بنا ہے دیکھیں کائر صاحب آپ بڑے سیزن پولیٹیشن ہیں سر معاملہ فہم بھی ہیں حکومت کا ظرف زیادہ ہوتا ہے حکومت بڑی ہوتی ہے وہ بڑے کا کردار ادا کرتے ہوئے وہ خواتین جن کے اوپر کئی کئی مقدمات ہیں جو ایک میں ریلیز ہوتی دوسرے مقدمے میں دھر لی جاتی ایون شایمود قریشی صاحب سائفر میں زمانت ہوئی ایک اور نا مالو مقدمے کے اندر گرفتار فوری طور پر کر لیا گیا کے ٹیکر سیٹ اپ کے اندر یہ تو ہو سکتا تھا سر کہ یہ حکومت جب آتی تو کم از کم کے ٹیکر سیٹ اپ میں جو معاملات ہوئے ان کو کم از کم نلیفائی کر دیتی یا انڈو کر دیتی نلیفائی آپ کر سکتے ہیں جو ایڈنسٹریٹیو گراؤنڈ پر لیے گے فیصلے ہوتے ہیں جو جوڈیشل سائٹ پر لیے گے فیصلے ہوتے ہیں آپ ان کو ایگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے نلیفائی نہیں کر سکتے ہیں سر شاہمود قریشی کی گرفتاری ایم پی آرڈر کے تحت ہے سر جی شاہمود قریشی کی ایگزیکٹیو آرڈر سے گرفتاری ہے سر ایم پی آرڈرز ایشو ہوئے وہ بالکل دیکھنا چاہیے اس کو ریویو کرنا چاہیے سر آپ حکومت سے کہیں گے کہ اس کو تو بالکل کہنا چاہیے بیدی جماعت بالکل کہے گی ہم تو اس بات پر کبھی ورہ دو اتراز نہیں لیکن ایک بات یاد رکھیے یہ جو گوڈ جیسٹس کیا باتیں کر رہے ہیں یہ جو عالی اخلاقی قیاب میارات کی بات کر رہے ہیں یہ صرف حکومت سے توقع مت رکھیے حکومت کتنی اس معاملے میں فیصلیٹیٹ کر پائے گی اور اس کے اندر صرف ایک فریق نہیں ہے اس کے اندر سیریس ریشوز ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں وہ بھی جانتے ہیں لہذا آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پہلے ان کو اپنے روئیوں کے اندر ہم نے تو کہا کیا یہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا نہیں تو میں آپ کو یاد کراتا ہوں جس دن الیکشن ہوتا ہے الیکشن کے تیسر دن ہماری سی سیو چوتھے دن ہماری سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے دو دن چلتی ہے اسلام آباد میں پہلے دن کی میٹنگ میں ہم نے تیع کیا کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائل آگ کرنا چاہیے اور ویف آفرڈ ڈیزائن کرنا چاہیے رستیں نکالنے چاہیے ہم نے بڑی مشکل سے بیانس کر کے اپنی سی سی میں یہ بات اپروف کرائی اور شام کو ایک کمیٹی اناؤنس کر دی اگلے جن صبح صبح خان صاحب نے اپنے وکیل صاحب کے ذریعے بیان دلوا دیا کہ ان تین جماعتوں سے تو کوئی بات نہیں ہوگی سر اب بھی ایڈ اس پوائٹ ان ٹائم پیپلز پارٹی کیونکہ ٹریری بینچز پہ بیٹھی ہوئی ہے کیا پیپلز پارٹی کا دروازہ پی ٹی آئی کے لئے کھلا ہے پیپلز پارٹی کا دروازہ پی ٹی آئی کے ہر اس روکن کے لئے کھلا ہے جو کسی کیس میں ملوث نہیں ہے بالکل کھلا ہے کیا کسی بھی لیول پہ پی ٹی آئی سے بات کر سکتی ہے پیپلز پارٹی یار میں کتنی دفعہ آپ کو گزارش کروں کہ اپنے رویے پہ پی ٹی آئی کو بھی دیکھنا پڑے گا آپ صرف ایک مفروضے پہ مبنی بیٹھ کی اعلی اخلاقی اقدار کی باتیں نہ کریں نہیں نہیں میں سر سیاسی بات کر رہا ہوں دیکھیں کسی بھی لیول پہ میں سر سیاسی بات نہیں کر رہے ہیں سر دیکھیں آپ سیاسی بات نہیں کر رہے ہیں آپ تجزیہ کریں آپ نے سوال کی مجھ پہ ریج کیا ہے تو میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ دوسری طرح مجھ سے بات کر رہے ہیں کہ وہ تیار نہیں میں دیواروں میں تسلسل مار ہوں جائیں پہلے ان سے بات کریں اور انہیں کہے کہ وہ اس بات پہ اگری کریں کہ ہم بات کریں گے آپ مجھ پہ بار بار کہہ جا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کوشش کی ہے ہم نے اسمبلی کے اندر بلاول تھا آپ نے سپیٹ کرتے ہوئے وہاں بھی کوشش کی ہے کسی بھی کوشش کی ہے اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں اعلیٰ اخلاقی اقلاق میں تو یہ کہہ رہا ہوں سر کیس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ پیپلز پارٹی نے دروازہ بند کر دیا کہ ہم نے بہت کوشش کی اب دروازہ بند ہے کیونکہ سیاست کے اندر دروازے بند تو نہیں ہوا کرتے ہیں سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے لیکن کچھ دروازے وہ ہوتے ہیں جو ہم نے کھول لے ہیں اور کچھ وہ دروازے ہیں جو آپ خان صاحب نے کھول لے ٹھیک ہے اچھا سر میں اب یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر دروازہ کھلتا ہے کیونکہ میں نے دیکھا کہ خان صاحب کو بھی جیل میں بیٹھ کے شاید کہیں نہ کہیں کو خیال تو آ رہا ہے انہوں نے مولانا فضل الرحمن کے پاس بھی لوگوں کو بھیج دیا اگر ایسا ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی کا دروازہ بھی کھلا ہے تو جیسے پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ساتھ دیا تو یہاں بھی تحریک انصاف کے ساتھ مل کے بھی اس حکومت کے خلاف کو ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آ سکتی ہے آپ اس ملک پہ اور اس حکومت پہ مہربانی نہیں کرتے کہ اب یہ حکومت بنی نہیں ہے ابھی اس کی مزارت نہیں مکمل ہوئی اور آپ نے یہ سوال کھڑے کرنے شروع کر دیا ہے کہ اس حکومت کو چھوڑو اور اس کو چلتا کرو اس کو گراؤ اور نئے حکومت بناو یار یہ کیا آپ کیا کر رہے ہیں قائرہ صاحب ایسے مہربانی تو آپ بھی اس حکومت پہ کرتے سر مہربانی تو آپ بھی کرتے کہ فیٹل کیبنیٹ میں بیٹھ جاتے ہو حکومت پہ اس سے بڑی مہربانی کیا ہونی تھی نہیں آپ اپنے سپیلے اس پر وہ الگ سوال کریں میں جواب دیتا ہوں لیکن آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ یہ سوال کر کے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں سر ووٹ آف نو کانفیڈنس تو آئینی اور جمہونی راستہ ہے سر یہ راستہ آپ نے ہی دکھایا نہیں نہیں اس حکومت کو گرانے کا راستہ ہے نا ایک حکومت جو ابھی بنی بنی ہی نہیں آپ اس کو گرانے کی باتیں کر رہے ہیں کیا چاہ رہے ہیں میں تو کسی بھی سٹیج پہ کہہ رہا ہوں سر کہ ایٹ اینی لیول ایٹ اینی لیول کیا یہ آپشن آپ کو اتنا برا لگائے سر میرے یہ مفروضیں یہ مفروضیں کسی وقت پہ بات کرتے قبل از وقت اس طرح کی باتیں اور وہ بھی انتہائی عجیب سے مفروض ہے کہ حکومت چلی ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں اس ملک میں اس وقت کیا آپشن ہے کہ اس حکومت کو گرا دیں تو کیا کریں نئے انتخاب کرانے ہیں اس کرانے سے بہتری آ جائے گی یاد مہربانی کریں آپ سب لوگ بھی سمجھے آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں کہ جو جو سوارتزائن کر رہے ہیں سر ایک مہربانی آپ بھی کر دینا سر چلیے اس حکومت کو مضبوط کریں پھر پیپلز پارٹیز اور فیڈل کیابنٹ میں آکے اس حکومت کے ہاتھ پاؤں مضبوط کریں اور اس حکومت کے پانچ سال پورے کرائیں میں یہ ریکارڈ رکھوں گا سر جو آپ کا کام نہیں ہے جو آپ کا کام نہیں ہے وہ آپ ننکھیجئے وہ ہمیں کرنے دیجئے یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے انکار نہیں کیا ہم سمجھتے تھے مسلم دی کی یہ خواہش تھی ہم سمجھتے تھے اور ہم نے بھی سمجھا کہ ٹھیک ہے کہ یہ ایک جماعت کی حکومت بننی چاہیے جو یقصری سے فیصلہ کر سکے ہم نے کب انکار کیا ہے یہ آپ کو پوری طرح بات کا پتا نہیں ہے آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں اس سے بھاگ رہا ہوں بھائی میں نے ذمہ داری لی ہے میں نے شیر نہیں لیا مجھے تو اپریشیٹ کریں اس بات پر کہ میں نے اس کی لوجک یہ تھی کہ جب مختلف جماعتوں کی حکومت ہوتی ہے تو فیصلہ سازی میں دیر ہوتی ہے سو لہٰذا اس وقت ضرورت یہ ہے کہ صورت سے فیصلے کیے جائے اس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تو میری جماعت نے اگری کیا اچھا کل فرض کرے اللہ نہ کرے خدا نہ کرے یہ جماعت یہ جو گورنمنٹ ہے یہ فیل ہو جاتی ہے فرض کرے یہ ڈیلیور نہیں کر پاتی تو آپ ہمیں کٹیرے میں کھڑا نہیں کریں گے کہ آپ نے حکومت بنوائی تھی یہ ذمہ داری مجھ پہ نہیں ڈالیں گے تو پھر قائرہ صاحب آپ تو کہہ دیں گے کہ حکومت میں تمہیں تھا ہی نہیں یعنی حکومت تو ہماری تھی نہیں آپ یہ کہہ دیں گے مجھے اس کے باوجود اس کے باوجود آپ کا اگلا سوال یہ ہوگا کہ جناب آپ نے وزیراعظم بنوائی تھی آپ نے حکومت بنوائی تھی ہوگا کہ نہیں ہوگا اچھا قائرہ صاحب دیکھیں اب بہت ساری باتوں کی آپ اینی شاہد ہیں بلکل ہم سوال کرنا تو صرف ہمارا ہمارا حق ہے سر وہ ہمیں کرنے دیجئے سر کچھ ہمیں بھی کرنے کا حق ہے نا کچھ ہمیں بھی سوال کرنے کا حق ہے صرف آپ کا حق نہیں ہے اب دیکھیں بہت ساری چیزوں کہ آپ اینی شاہد ہیں آپ جانتے ہیں Nation wants to know کہ کیا مسلم لیگ نون نہیں چاہتی تھی کہ پیپلز پارٹی کیابنٹ کا حصہ ہو جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم نے سیکریفائس کی ہے مسلم لیگ نون کی یہ خواہش تھی کہ صورت سے فیصلے کرنے کے لیے ایک چھوٹی کیابنٹ سے تشکیل دی جائے اور تیزی سے فیصلے کرنے کے لیے کسی ایک جماعت کے پاس سکتے لیے تو ہم نے اس پیگری کیا یہ درست بات ہے ہم نے سیگری کیا اس فارمولے سے آپ لوگ اپنے طور پر بیٹھ کے ہم سے پوچھ رہے کہ آپ نے حکومت میں شامل نہ اس کو کمزور کیا یہ کیا وہ کیا پہلے اس معاملے کو سمجھیں ٹھیک ہے کاریس اب now it's very much clear مطلب میری understanding کے لیے آج مجھے سمجھا گی کہ پیپلز پارٹی کیوں فیڈل کیابنٹ کے اندر نہیں ہے سر دو روز بات صدارتی انتخاب ہم نے ان کے اس کلیے کو یا ان کی اس مطالبہ کہہ لیجئے ہم نے ان کے اس کلیے کو اگری کیا کہ ٹھیک ہے ٹھیک اور کہیں پر انٹرفیرنس نہیں ہے پیپلز پارٹی کا مطلب پہلے تھا نا پیپلز پارٹی ریزسٹ کر رہی تھی کہ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار نہیں ہونے چاہیے آج اگر وہ اسحاق ڈار صاحب نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے کیونکہ کہا تھا اس لئے کیابنٹ کے اندر کچھ تبدیلیا ہو رہی ہے اس میں بھی پیپلز پارٹی کی کوئی انپوٹ نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیے گورنمنٹ بنانی ہے میاں نواز شریف صاحب نے میں اس کی کیابنٹ کا حصہ نہیں ہوں تو میں کون ہوتا ہوں ان سے ان کو کہنے والا فلان کو بنائے فلان کو نہ بنائے اگر وہ رائے پوچھیں گے تو میری لیڈرشپ ان کا اپنی رائے دے دے گی لیکن نہیں پوچھتے تو ان کا استحقاق ہے وہ جس کو چاہیں بنائیں ٹھیک ہے کائرہ صاحب یہ پیورلی شہباز شریف صاحب کی فیصلے ہیں افکورس ان کے فیصلے ہیں میں نے کہا نا اگر وہ میری جماعت کی قیادت سے مشورہ کریں گے تو ان کو مشورہ دیں گے اسی طرح لیجسٹریشن ہے لیجسٹریشن میں ہم مشاورت کر کے فیصلے کریں گے وہ ہماری رائے کو بھی سنیں گے اپنی رائے بھی ہمیں سنائیں گے ہم بھی ان سے اگلی کریں گے وہ بھی ہم سے اگلی کریں گے آج صاحب کائرہ صاحب lastly and very quickly if you please allow me to ask کہ پی ڈی ایم میں obviously civilian supremacy کی جنگ لڑینا ایک 26 نکاتی چارٹر تھا جب آپ اس کا حصہ تھے پھر people's party الائدہ ہو گئی پھر پی ڈی ایم حکومت آگئی مولانا فضل الرحمن آج اس حکومت کا حصہ نہیں ہے وہ anti establishment narrative لیے ہوئے ہیں اور آپ سن رہے ہیں پھر ایمل ولی خان صاحب بی این پی منگل کے اختر جان منگل اور دیگر پارٹیز even محمود خان اچکزہی اور یہ سب سر کیا یہ establishment کا رول ہماری سیاست میں زیادہ ہو گیا ہے بڑھ گیا ہے جو کم ہونا چاہیے تھا باوجود اس کے کہ establishment کیا چکی تھی کہ ہم neutral ہو گئے ہیں اس کے بعد کیا ہوا ایسا اور کیا واقعی یہ تاثر درست ہے کہ رول بہت زیادہ ہو گیا ہے یہ سوال کرتے ہوئے آپ کو واقعی کوئی شاک ہے کہ آپ مجھ سے سوال کر کے پوچھ رہے ہیں آپ حقوبت میں ہیں سر آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں نہیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے سوال کر کے تو وہ چیز پوچھیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ بالکل considered opinion ہے کہ ہمارے security establishment کو سیاست کے اندر مداخلت ختم کر دینی چاہیے یہ بسکتری کا کار کیا ہوگا کیا آپ لڑکے قطع تلقی کر کے ایک دن کا ڈیڈ لائن دے کے یہ کام کرا سکتے ہیں ہم بہت دفع کر کے دیکھ چکے ہیں یا آپ اس کو process کے ذریعے کہ وہ اپنے اس process سے باہر ہو جائے انہوں نے کہا بڑا اچھا ہے وہ اپنے آپ کو minimize کرتے ہوئے پھر اس process سے باہر نکلے اور pure democracy کے طرف جانے کے لیے صرف civil supreme میسی کافی نہیں ہے مجھے اور آپ کو پہلا کم میرا ہے پھر آپ کا ہے سیاستانوں کو میڈیا کو ہماری مذہبی لیڈرشپ کو ہمارے اساتذہ کو اس society کے دیگر لیڈرشپ کو کوئی کئی طرح کی لیڈرشپ ہوتی ہے ان سب نے مل کے اس ملک کے اندر ایک ایسی فضاء تشکیل دینی ہے ایسا معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کرنی ہے جہاں پہ لوگوں کے اندر tolerance پیدا ہو democratic tendencies مضبوط ہو تب جا کے ہم اپنی performance کو ٹھیک کریں گے اور جو باقی ادارے ہیں وہ اپنے آپ کو آئین اور قانون کتابیں اور سیول سپریم میشی کے نیچے لے کے آئیں اس وقت سربراہ پل ڈاٹ اور سیڈر تجزیہ کار اور کولم نویس احمد بلال محبوب صاحب نے میں جوئنگ کیا ہے السلام علیکم احمد بلال محبوب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آج پشاور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے پر تیرہ مارچ تک کے لیے اسٹے دے دیا ہے یہ کہے گا کہ پشاور ہائی کورٹ کا کیا سپیکر ناشنل اسمبلی کے اوپر بائنڈنگ ہے کہ انہوں نے اس پر عمل درامت کرنے ہی ہے یا پھر یہ سویکر کی اپنی ثواب دید ہے میری رائے میں تو بالکل نہیں ہے کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کا جو دارہ کار ہے وہ پشاور اور خیبر پختونخواہ تک محدود ہے میری رائے میں تو اس لیے ان کو اس قسم کے کوئی فیصلے دینے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہونی چاہیے جو خیبر پختونخواہ سے معورہ ہوں تو میری رائے میں تو نہیں ہے دیکھیں اس پر تو پشاور ہائی کورٹ نے قانونی معاونت مانگی تھی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کیس میں جو فریق ہے جو متاثرہ فریق ہے اس کو پشاور ہائی کورٹ کے در پر دستق دینی چاہیے تھی یا عدالت سے رجوع کرنا چاہیے تھا دیکھیں جب ہائی کورٹ بلاتا ہے تو پھر بڑی بے عدمی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو ڈفائے کریں تو اس لیے احتیاطاً چلا تو جانا چاہیے لیکن موقف یہی اختیار کرنا چاہیے کہ آپ کے عدارے کار رہی ہیں میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ بہتر ہوتا کہ جو متاثرہ فریق ہے کیونکہ پارلیمان میں ہے اور پارلیمان سپریم ہے تو پارلیمنٹ کے فورم کے اوپر کوئی قرارداد لائی جاتی یا پارلیمنٹ کے فورم کے اوپر کوئی مقدمہ لڑا جاتا راتے دن کی عدالتی چارجوئی ہوتی یہ بات آپ کی درست ہے کہ عدالتی چارجوئی کے کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس کے لئے لیکن معاملہ یہ ہے کہ چونکہ اب معاملہ الیکشن کمیشن کی رولنگ کا ہے تو الیکشن کمیشن کو تو ہائی کورٹ میں ہی چیلنج کیا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن کو پارلیمنٹ کے اندر تو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اب اس کانٹیکس پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا کوئی آئینی بہران آتا ہوا دیکھ رہے ہیں کیونکہ دورو اس بات صدارتی امیدوار کے حوالے سے الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے اور مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو سکا تو کیا صدارتی انتخاب کے اندر بھی کوئی رکھنا آئے گا مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ ہونے سے نہیں ہے میرے خیال میں تیہ ہو جائے گا سپریم کورٹ میں لیکن جہاں تک صدر کے انتخاب کا تعلق ہے جہاں اور اتنے انتخابات ہو گئے ہیں ریزرڈ سیٹوں کے بغیر وہاں صدر صاحب کا انتخاب بھی ہو سکتا ہے اس سے کوئی صدر کا انتخابی کالج کوئی غیر مکمل تو نہیں سمجھا جائے گا آنے والے دنوں میں کوئی کسی قسم کا بہران دیکھ رہے ہیں وہ قانونی بہران ہو آئینی بہران ہو یا پھر سیاسی بہران ہو میرا نہیں خیال کہ آئینی بہران ہوگا لائن آرڈر کا بہران ہو سکتا ہے عبدی سمات کے ابتدا سے ہی بارہاں ڈرامائی صورتحال اختیار کرنے والی سپریم جوڈیشل کی کاروائی نہ صرف مکمل ہوئی بلکہ اس نے جسٹس مزاریل اکبر نکوی کو مس کو مس کنڈکٹ کا مرتقب بھی قرار دے دیا ہے جسٹس مزاریل اکبر نکوی کے اگیس نو شکایات آئیں یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کانسل نے ٹیک اپ کیا جسٹس مزاریل اکبر نکوی کو پیش ہونے کا کہا پیش نہ ہونے پر شوک آز نوٹس ایشو کیا گیا ایک اور محلت دی گئی پیش نہیں ہوئے دوسرا شوک آز نوٹس ایشو کیا گیا بجائے اس کے کہ مزاریل اکبر نکوی صاحب بطور جج اس کی وضاحت پیش کرتے انہوں نے سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی شاید ختم ہو چکی ہوتی لیکن سپریم جوڈیشل کانسل نے اپنی کاروائی کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا یہ انتہائی غیر معمولی نویت کا معاملہ تھا جب سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی جاری رکھی گئی تو پھر ایک اور ڈرامائی موڑ اختیار ہوا اور اس وقت جسٹس اجازو لیسن نے جو سپریم جوڈیشل کانسل کے ممبر تھے بطور سینر پیونی جج موجود تھے انہوں نے اپنے اہدے سے بطور سپریم کورٹ جج نہ صرف استیفہ دیا بلکہ ایک ریٹن نوٹ میں لکھ دیا معاملہ مزید ڈرامائی صورت اختیار کیا پھر جسٹس منصور علی شاہ سپریم جوڈیشل کانسل کا حصہ بنے یہ کاروائی یوں ہی چلتی رہی اور نو شکایات کو انیلائز کرتے ہوئے سپریم جوڈیشل کانسل نے یہ فیصلہ محفوظ کیا اور آج وہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے جس میں جسٹس مزاہریل اکبر نکوی مس کنڈک کے مرتقب قرار پائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بطور سپریم کورٹ جج اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد یا مستعفی ہونے کے بعد اب جو مرات ان کے پاس موجود ہیں وہ مرات حاصل نہیں رکھ سکیں گے ان کے پاس وہ سٹاپ موجود نہیں ہوگا سرکاری سٹاپ نہیں ہوگا سرکاری گاڑی نہیں ہوگی جو ان کی سیلری کے جو پینشن ان کو ملتی ہے وہ پینشن کے حق دار نہیں ٹھہریں گے اب یہ کاروائی اس پہ ایکشن کے لیے صدر مملکت کو لکھ دیا گیا اور صدر مملکت مجاز ہے کہ سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کی جانب سے لکھے گئے اس اعلامیے پر کاروائی کریں گے صدر مملکت کے اب چند گھنٹے باقی رہ گئے ایوانِ صدر کے اندر کل ان کا آخری دن ہے اور ان کو اعزازی گارڈ آف آنر بھی پیش کر دیا جائے گا یہ مقدمہ میڈم سی ایم کے در پر میڈم سی ایم محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ آپ کے تباہ بقدامات قابل تعریف قابل ستائش آپ کا ہر اہر عمل لائے کے تحسین لیکن میڈم سی ایم آپ کے در پر ایک دستک لے کر حاضر ہوئے ہیں گزشتہ روز جب آپ اپنے پیچھے راشن کی دو تھیلے رکھ کر پریس کانفرنس کر رہی تھی آپ نے پیکج آنناؤنس کر کے پنجاب کے غریب عوام کو یقیناً اتنا زیادہ احسان مند کر لیا ہے کہ وہ مارے احسان کے زمین میں گڑے جا رہے ہیں جو پیکج ہے یقیناً بہت بڑی مہربانی ہے اس میں ان تھیلوں پر بنی آپ کی جماعت کے تاہیات قائد نواز شریف کی تصویر پر تھی دل آپ کی غریبوں کے لیے جو فکر کو داد دے رہا تھا اور دماغ پر بار بار یہ سوال جگ بگا رہا تھا کہ راشن سرکار کے پیسوں کا ہے تو اس پر محترم نواز شریف کی تصویر کیوں ہے محترم سی ایم صاحبہ میڈم سی ایم آپ ولا شبہ نرم دل اور غریبوں کی مسیحہ کے طور پر نظر آ رہی ہیں لیکن آپ کی ناک کے نیچے اشرافیہ کے تین تین لوگ ایک بیک کو تقسیم کرتے ہوئے تصاویر کھچوا رہے ہیں ہم مانتے ہیں کہ آپ نے کل تصاویر کو بلر کرنے کا حکم دیست ہے لیکن کیا ہی بہتر ہوتا کہ مدد کے اس طرح کی جاتی کہ ایک بیکش دیا جاتا تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہوتی کیونکہ سخاوت کا میار تو یہی ہے کہ ہاتم تائی تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دھوڑنے کے لیے چراغ غتیلی پر لے کے نکلنا پڑتا ہے لیکن وہ ملتے نہیں ہیں کہ ایک ہاتھ سے دیا جاتا ہے تو دوسرے ہاتھ تک کو خبر نہیں ہوتی امید کرتے ہیں کہ جب یہ ڈسٹریبیشن ہوگی تو اسی انداز میں ہوگی کہ سخاوت کا وہ پہلو جگ مگائے گا جو کبھی آپ کا خاصہ رہا اور آپ اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو اس پر کرٹیسائز کرتے رہے تھے پروگرام کا وقت اپنے اختتاب کو پہنچے آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ کل اپنے رکھے اکل اللہ حافظ